اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یینگو کے ڈرائیورز اور رائیڈرز کے لیے خوشخبری کی اپ ڈیٹ کی کہ جس سے ان کے کرائے میں بیس سے تیس فیصد تک اضافہ ہوگا اب وہ ڈیٹیل کیا ہے وہ چیز بتانے لگاؤں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ریجسٹریشن جو بھائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دو ٹپس ہیں پہلی ٹپ تو ڈیفینٹلی یہی ہے کہ اگر آپ نے ریجسٹریشن کرانی ہے تو مجھ سے ووٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈیٹیلز منچن ہے ڈسکرپشن میں نمبر وہاں پر منچن کیا ہوا ہے دوسری بات یہ کہ ریجسٹریشن کے لیے بھائی کسی کو بھی اپنے قیمتی ڈاکومنٹس سینٹ مت کیجئے آپ کے ڈاکومنٹس اس آئی ڈی کے علاوہ کہاں یوز ہو جائے آپ کو اس بارے میں علم بھی نہیں ہوگا تو براہی مربانی ان دو باتوں کا خیال رکھئے اور باقی یہ ہے کہ بات کرتے ہیں جی بات یہ ہے جی کہ جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ ہے پیک فیکٹر سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ پیک فیکٹر ہوتا کیا ہے پیک فیکٹر لگتا کیسے ہے اور اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلی بات ہے پیک فیکٹر کیا ہوتا ہے وہ فیکٹر جس فیکٹر کے حساب سے آپ کا کرایا بڑھایا جا رہا ہے مطلب فائدہ لگتا ہے ایک جگہ بے پیک فیکٹر لگا ہے 2.0 مطلب 2 کا لگا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ آپ کا کرایا سور پہ بننا تھا اب اس کا دو گناہ دو سو بنے گا سمیلرلی اگر اس جگہ پہ 1.5 لگا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ آپ کا کرایا سور پہ بننا تھا اب اس کا ڈیڑھ گناہ مطلب ڈیڑھ سور پہ بنے گا لیکن یہ کو پہ فیلحال ہائیس پیک فیکٹر آلپنی اسلام آباد کے لیے 1.3 ہے لاہور کے حساب سے جو بھی ہے مجھے کومنٹ سیکشن مینشن کر کے بتائیں کہ لاہور میں ہائیس پیک فیکٹر کیا چل رہا ہے آئی ہوپ کے بات سمجھا گی کہ پیک فیکٹر ہوتا گیا کریم والے اور اوبر والے جو لوگ پروفیشنلی چلا چکے ان سب کو بتا کہ پیک فیکٹر سے رائیڈر کے قرائے میں اضافہ ہوگا یہ بات بھی یاد رہے کہ قرائے میں اضافہ کوئی آفر جب آئی ہے تو یہ ایک اچھی آفر ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جو آپ کو بونسز دیے جا رہے ہیں ان میں بھی کمی ہونے والی ہے ایک سے دو دن کے اندر جہاں تک میرا ایڈیا تو وہ چیز بھی آپ سمجھ لیں کہ بونسز بھی اگر کمی ہوگی تو اس کو اتنا حاوی نہیں کرنا بلکہ یہی دیکھنا ہے کہ جب سٹارٹنگ میں بونسز زیادہ دیے گئے ہیں تو وہ ایک کمپنی کی انویسمنٹ تھی جس سے آپ نے مہینہ دیڑھ مہینہ جتنا بھی کام کیا آپ نے فائدہ اٹھایا اب ڈیفنیٹی کمپنی آہستہ ایسا اس چیز کو ڈکریز کرے گی اور اس چیز کو بیلنس شیپ میں لے کے آئے گی کہ آپ کی مہینہ بھی چلے گی اور آپ کے جساں شروع میں دیکھیں اگر کسٹمر نہیں ہے تو رائٹس کرنے میں تھوڑا آپ کا ٹائم زیادہ لگا لیکن جب کسٹمر زیادہ ہوں گے اور آپ کو رائٹس کرنے میں ٹائم کم لگے گا تو کمپنی کہتی کہ آپ جہاں پہ دس رائٹس کرتے تھے اب ہمیں بارہ یا چودہ رائٹس کر کے دیں تو آپ کو بونس ہم پھر بھی دیں گے اور اس کے علاوہ جو سرا کی پیک فیکٹر جیسی ایک کیا کہتے ہیں اپ ڈیٹ آ رہی ہے تو یہ بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہے کہ اگر چودہ میں سے آپ کو پانچ یا چھے رائٹس آپ کی پیک فیکٹر کی لگ جاتی تو نہ نہ کرتے بھی اگر آپ کا پیک فیکٹر والی جو اسی رائٹس آپ نے اٹھائی چھے اس کا کرایا ہزار بے بنایا تو اگر 1.3 لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہزار بے تین سو روی آپ کو ایکسٹرا ہی دیا گیا ہے 1.3 کے حساب سے تو میرے خاصی دونوں چیزیں سمجھ آ چکی ہیں آپ کو اب رہی بات یہ کہ پیک فیکٹر کین علاقوں میں لگتا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا پہلے میں تھیوری کی بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ پیک فیکٹر ہوتا گیا ہے پیک فیکٹر وہاں پر اس ایریا میں ٹارگٹ ہوتا ہے اور آٹومیٹکلی سسٹیمیٹکلی ڈیٹیکٹ ہوئے تھا کوئی بندہ مینویلی اس کو نہیں لگاتا یہ وہ چیز ہے کہ اگر ایک جگہ پر کسٹمرز زیادہ ہیں اور وہاں پہ رائیڈرز یا ڈرائیورز موجود نہیں ہیں تو سسٹم آٹومیٹکلی اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرے گا کہ یار یہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن سپلائی کم ہے تو اس جگہ پہ پیک فیکٹر لگنا چاہیے تو جب پیک فیکٹر لگتا ہے تو آپ یہ کہلیں کہ اگر آپ دور بھی ہیں تو آپ جو پیک فیکٹر کی رائیڈ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کے جانے کا جو فیول ایکسپینس ہے بہت 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 کور ہو جائے گا اگر ایک ہزار گاڑی کی بات کرو اگر ایک ہزار روپی کی رائیڈ ہے اور اس پر ون پوئنٹ تری لگا رہا ہے میں نورمل کے لحاظ سے بات کرو تو اس کا کرایا جو ڈرائیورز کم ہیں مزید بات کرتے ہیں اب پیک فیکٹر ہمیں پتا کیسے چلے گا یہ آپ کے سامنے جو سکرین آ رہی ہے یہ ہوم سکرین ہے اس سکرین پہ میں نے آپ کو نشان بتایا کہ لیف سائیڈ پہ یہ ایک نشان ہے جس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ پرپل کلر مطلب جامنی کلر جس کو بھی کہتے ہیں وہ کلر آپ کو شو ہو جائے گا جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے میں نے اس لائن پہ کلک کیا تو کلک کرنے کے بعد سیچویشن کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ پرپل پہ کلک کیا تو یہ پرپل شیڈ بتا رہا ہے رجے بتا رہے ہیں 1.2 1.3 اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایریاز جہاں پہ جس شہر میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ 1.2 لگا ہوئے اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ 1.3 لگا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان ایریاز سے جب آپ کو رائٹ آئے گی کہ اگر کسٹمر اس ایریاز میں موجود ہے تو آپ کو 1.3 یا 1.2 کی رائٹ آئے گی ٹھیک ہے لازم یہ بات نہیں کہ اب یہ آپ کو سکرین میں اس لئے میں نے یہ ریکارڈ کیا اس سکرین شورٹ لیا ہوا تھا کہ آپ کو کلیرلی نظر آئے کہ پرپل شیڈ کیا ہے لیکن اکثر رکھاتا ایسا ہوگا کہ یہاں پہ پیک آپ کو نظر آئے گا سائٹ پر 1.2 1.3 لیکن آپ کو پیک میپ پہ نظر نہیں آئے گا تو آپ کو دیفنیٹی میپ کو زوم آؤٹ کرنا پڑے گا اور جو آپ کا شہر ہے جتنا بھی 22-26 کلومیٹر جتنا بھی آپ کا ایک زون نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ دیکھنا کہ کس جگہ پہ پیک فیکٹر لگا ہوا ہے مطلب پرپل شیڈ کس جگہ پہ ہے تو لازم یہ بات بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ پیک فیکٹر لگا وہاں پہ بھاگنا شروع کر دو آپ آٹومیٹکلی سسٹم اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے اس چیز کو تو جس ٹائم پر آپ کو رائیڈ آنی ہوگی اتفاقا جب آپ ورکنگ پہ ہوں گے اور اس ایریا میں ہوں گے جہاں پہ پرپل شیڈ ہوا ہو ہے تو وچ مینز کہ آپ کو پیک فیکٹر جس طرح میں ابھی یہاں پہ موجود تھا اور اس ایریا کے آس پاس دو ڈھائی کلومیٹر کے اندر پیک فیکٹر لگا ہوا ہے تو وچ مینز کہ یہاں پہ مجھے چانس دیں کہ مجھے پیک کی رائیڈ لگ جائے اب یہ قسمت بھی ہے کہ آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی اب رہی بات کہ پیک فیکٹر کی رائیڈ کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں یہ پیک فیکٹر کی رائیڈ ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک سکرین آ رہی ہے کہ جس طرح آپ کے سامنے ایک رائیڈ آتی ہے مطلب رنگ کرتی ہے تو یہ سکرین آپ کے سامنے آتی ہے اس میں جو سا میرے نشان آپ کو دکھا رہا ہوں ایرو کا نشان آپ کو بتا رہا ہے کہ اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے مطلب ون کروس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نورمل کر رہا ہے لیکن جب یہاں پر لکھا ہوا ہے 1.1 1.2 1.3 یا ایسا کوئی بھی ڈیجٹ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیک فیکٹر کیونکہ ابھی تک ہائیسٹ 1.3 ہے راول پندل اسلامباد کے حساب سے جو ابھی اپ ڈیٹ آئی ہے it could be کہ فیوچر میں یہ 1.5 بھی جائے اور it could be یہ 2 بھی جائے ڈبل بھی کرایا ہو لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا یینگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ سیلیکشن ہو رہی ہے کسٹمر اپنی مردی سے آپ کو لے کے جا رہا ہے زلالت اپنی ہو رہی ہے میرے خیال سے اب ان ڈرائیب اور بائیکیا بھی بونس اس کی طرف آنے والا ہے کیونکہ مارکیٹ میں یینگوں آ چکا تو یینگوں کو بیٹ کرنے کے لیے ان کو جتنا انہوں نے کمانا تھا کمان لیا اب وہ ان کو بونس آفر کرنے پڑیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو میرے خاصے یہ بات سمجھ آگی کہ پی فیٹر کیا ہے مزید اس سے ریلیٹر میرے کسی بھی بھائی کا کوئی سوال ہو تو بھائی بلا جھ جگ آپ مجھ سے واتس اپ پر رابطہ کریں لازم نہیں کہ جس کی ریجسٹریشن میں کہاں بھائی بائیکیا کریم اوبر کوئی بھی آپ کی جونسہ حساب کتابیں ان ڈرائیب کہہ لیں کوئی بھی آپ کا کوسٹن جو رائیڈرز اور ڈرائیور سے متعلق ہے اگر میرے بارے میں اگر مجھے اس کے بارے میں علم ہوگا تو میں اس کا جواب آپ کو دوں گا لیکن اپنے سوال کو کوشش کی جئے گا کیونکہ پیارے بھائی مختصر رکھیں مختصر کا مطلب ہے کہ تیس سیکٹ کے اندر ایک وائس نوٹ آپ مجھے بیجیں جو آپ کا سوال ہے آپ مجھے وہ سینڈ کریں انشاءاللہ اگر مجھے اس بارے میں علم ہوگا تو میں اپنے لحاظ سے اپنے نالج کے حساب سے بہترین رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ پرپل شیڈڈ ایریا آج کی نیو اپ ڈیٹ ہے اگر آپ وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ پرپل شیڈڈ ایریا آپ کو میپ پہ نظر آ جاتا ہے اور پیک کے اوپر کلک کریں گے تو یہ چیز نظر آئے گی ادروائیس نظر نہیں آئے گی تو اپنی آمدری میں اضافہ کریں اور پیک کرٹر سے فائدہ اٹھائیں جزاک اللہ اللہ حافظ